نمبر ون سوٹا جنتا ماغے جواب دیا جائے یہ سموہوں کے مادہم سے ونوپس کی خریدی اس کا پرسنسکران اور مارکٹنگ ہو اور پردیش کے سب ہی آدویاسی بکاس خندوں میں ونوپس پرسنسکران کینڈ کھلے بیش آدویاسی ڈیویس پر مکمل کی بھوپیش بکھیل نے اس بڑی یوزنہ کو شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے حالانکہ بیجی پی اس یوزنہ کو لے کر سرکار کی منصہ پر سوال اٹھا رہے ہیں بیپس کا کہنا ہے کہ کیا اس یوزنہ سے پہلے بھوپیش سرکار آدویاسیوں کے حد کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھے بیجی پی نے سرکار سے کہا ہے کہ جن گھوشنہ پتر میں آدویاسیوں کو رکھا کر ان کا بوٹ حاصل کر ستہ میں بیکھی کانگریس پہلے یہ حساب دے کہ جو بابیں آدویاسیوں سے کیے گئے ان میں کتنے پوری ہوئے مدہ بڑا اور آدویاسی سے پڑا ہے ایسے میں اس پر تو آج تاتھ ہوگی جی ساتھی رمد مدہ پردیش کا بھی روک کریں گے جہاں ٹرانسپورٹروں نے اپنی ماغوں کو لے کر ہرطا شروع کر دی جائے اس ہرطال کی بجے سے پردیش میں لاکھوں کی سنکھا میں باہنوں کے پڑی تھم گئے کہا جا رہا ہے کہ اس ہرطال سے سمسیا کا سامان ہان ہو یا نہ ہو لیکن اس کی بجے سے عام آدمی پر مہگائی کی مار پر مکتا ہے دراصل ہرطال کی بجے سے دوسرے راجل سے سامان نہیں آ پائے گا ایسے میں جو سامان پھل حال موجود ہیں وہ مہگا ہوگا تھے ان سب سے اتر جس ادیس سے یہ ہرطال کی گئی ہے اس میں سے ایک پردیش میں اس تھاپید بھشتہ چار کے بیریئروں کو خط کرنا کیا ہے ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس ہرطال سے بیریئروں پر پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے چیکنگ کے نام پر ہو رہی امیل بسولی پر بیرام لگے گا ان تمام سوالوں کا جواب جاننے جب ہم کوشش کریں گے نیکن سورات 36 گرہ کے ساتھ کرتے ہیں جہاں آدھی ویاسیوں کو آس جگل جائے تو بیسو آدھی ویاسی دیوستور 36 گرہ میں تانگریش کی بھوپے سرکار نے آدھی ویاسیوں کو بڑی سوگات دیتے ہوئے انگرہ ون مطانیوشنہ کا اعلان کر دیا ہے لیکن سوال وہی ہے کہ کیا اس یوزنہ سے آدھی ویاسیوں کے جیوان سکر میں ہمارا آئے گا یا پھر دوسری یوزنہوں کی طرح یہ یوزنہ بھی قادمی ثابت ہوگی کیا سرکار کی اس بڑی یوزنہ سے آدھی ویاسی ادھکاروں کا سنگھر سکت ہوگا اور جل جنگل جمین کے مدے ہلے جائے گا چلیں ان تمام سوالوں کو لے کر چلچہ شروع کریں آئیے اس کے پرے بیٹر کے لئے ریپورٹ ویشو آدھی واسی دیوست کے دن اندرہ ون میتان یوزنہ کھا اعلان کر مکھیبندی بھوپیش بھگھیل نے آدھی واسی شیطروں میں عرصے سے وکاس کی بات جو رہی ایک بڑے ورگ کی امید باندی ہے یہ امید بہتر بھوش کی ہے یہ امید جل جنگل اور زمین کو سنرکشت رہتے ہوئے وکاس کی دشا میں لمبی چھلانگ لگانے کی ہے یہ امید آدھی واسی یوازوں کو بہتر روزگار موہیا کارانے کی ہے سرکار کی یوجنا کہتی ہے کہ اس سے انسوچت علاقوں کی 19 ناہ پریباروں کو جوڑا جائے گا دس ہزار گاؤں میں سمہو گٹھت کر انہیں ون پربندن کا پورا ادھکار دیا جائے گا ان سمہووں کے ذریعے ون اوپچ کی خریدی اس کا پرسنس کرد کرد مارکیٹنگ کی ویورثہ کی جائے گی 85 وکاس کھنڈوں میں ون اوپچ پروسوسنگ یونٹ لگائی جائے گی اس کے لئے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کی راشی پرادھی کرد مطری اپلبد کرائی جائے گی دیکھنے سننے اور یوجنا کے پراروپ کو سمجھنے پر یہ انسوچت علاقوں کی بہتری والی یوجنا لگتی ہے لیکن اس یوجنا پر بی جے پی سوال اٹھا رہی ہے بی جے پی کا سوال یہ ہے کی کیا اب تک سرکار کی پراتمکتاؤں میں یہ سب نہیں تھا بی پکش کے مطابق چناؤں کے دوران کی گئی گھوشناوں پر لیپا پوتی کی جا رہی ہے دوسری اور کاؤنگریس نے بی جے پی کے تمام آروپوں کا فنڈن کیا ہے ستہ پکش کے مطابق بھوپیش سرکار نے آجیباسی ہیتوں کا ہمیشہ دھیان رکھا پیشلی گھوشنایں جو چناؤں کے تمہیں میں کی گئی تھی اس میں ساری لیپا پوتی کی جاری ان گھوشناوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کاغش پر یوجنا بہت اچھی لگ رہی ہے اندرہ ون میتان یوجنا کی شروع کرنا نشتی تھی چتریگڑ کی بھوپیش سرکار کے دورہ ونواسی چھتروں کی یوانوں کے لیے میل کا بکتھر شاہدیت ہوگا آروپ اور پیتاروپ کے اتھر بات صرف آدیباسیوں کے کریں تو انہیں اس بات کی آس جاتی ہے کہ بھوپیش سرکار کے اندرہ میتان یوجنا ان کی زندگی کی مشکلوں کو ختم کر دے گی ان کے بھوشش کو اجھول بنائے گی لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آدیباسیوں کے اتھان کے لیے آدھکاری کیا ذمہ داری سے کام کریں گے یا تمام یوجناوں کی طرح یہاں بھی ان کی لا پرواہ سرکار کی اس بڑی یوجنا کو پلیٹہ لکھا دے گی یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا سوراج ایک سویس کے لیے رائیپور سے آسیس تیواری کی ریپورٹ تو آج لیسوں کو آج اس مدھے پر چلتا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سے جو گئے ہیں کانگریس پروکتہ رویس بلیانی جی بیجیوی پروکتہ سیچن سندرانی جی ہیں اور ساما جی کارکرتہ بیجین کمال جی ہیں آپ تینوں لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے بھوپال سٹوڈیو سے موجود ہے بھوپال سٹوڈیو سے موجود ہے بھوپال سٹوڈیو سے آپ کا بھوپال سٹوڈیو سے جی بھلیانی جی کیسے ہیں آپ سب بڑی آئے بڑی آئے آج آپ کے چھوٹے بھائی پرانے لیواز میں جب سرکار کو تھی منہ اچھے لیواز میں دکھ رہے سرپاڈی جی پرنام کرتا ہوں آپ کو آرام سار بھجین کمار جی ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے وہی کلتے ہیں بھجین کمار جی جو یہ نئی یوزنہ لا رہے ہیں روپے سرکار اس نحنہ سے تھوڑا ہی صحیح کیا آج گاستیوں کا کہیں نہ کہیں خیت ہوگا سب سے نمسکر روپے سرکار نے جو یہ اندرہ ون میں آم لاؤک کی ہے اب یہ سے سمجھنا ہے اور اپنے میں تو یہ کافی سنبھاؤنوں سے بھری لگتی ہے جیسے کہ آپ نے سمجھ بتایا کہ قریب دس سرکار ون آشریت گاؤں ہیں جنگل کے پرابندن اور وشیشکر بنوپچ کے پرسنس کرن اور روزگار سے جوڑ کر جنگل پر ادھیکار دے جانے کے بعد یہ بہت ہی سنگتیوں کے قدم ہے اور یہ کافی بڑا کام سرکار کر رہی ہے وشیشکر آدیوپچی وہ برامیٹ جنسہ خطورتا جیس پر یہ پراتنکتہ کا وشیشہ ہے اگر بنوپچ کانون کے تحت یہ یوزنا بنائی گئی ہے تو لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے بہت کام کرنا باقی ہے خاص طور پر اس کانون کی پرتوشتہ اور بھانو کیلو کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بنائدیتار کانون ہے مانیتہ کا کانون ہے یہ بنوپچ نربھر جو سماج ہے آدیوپچ سماج ہے یا اور پرمبراغت بنیواسی ہیں ان کے ساتھ جو ایسیہانسک انجایہ ہوا ہے سب اسے جور کرنے کے لئے کانون بنایا گیا ہے اور جنگل پر ان کے جنگل کو بچانے کے لئے سنرکشن کرنے کے لئے سمجھن کرنے کے لئے اس کو ببندن کرنے کا عدیتار دیتا ہے اور یہ عدیتار گرام تبھاؤں کو دیا جاتا ہے یہ بڑا پرشن ہے کی کیا مدکار جو گرام تبھاؤں کے عدیتار کو بنیتی ہے گرام تو اس کے لئے کافی کچھ کرنے کی دور ہوتا ہے اگر اسے سفل کرنا ہے سب سے پہلے گرام تبھاؤں کو مانیتہ دینا مجھا اور گرام تبھاؤں کا ایک حصہ ہو تکتا ہے یوہ سمجھون یا مہلہ سمجھون جو جنگل سے سمجھ دروزگار اور اپنے جیو کو پارجن کے کام کریں اور یہ گرام مانیتہ ملے گی گرام تبھاؤں کے دوارہ جو کمیتیاں بنائی جائیں جنگل کچھانے کے لئے ان کو مانیتہ ملے گی یہ ایک بڑا سوال ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ دس ہزار گاؤں کو یہ یوزنہ کا لاب ملے گا یا وہاں سے جڑے لوگ لاب مانویت ہوں گے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ چھتیز گھر میں دس ہزار ہی ایسے گاؤں ہیں جو بڑا بڑا سمشان کے لیے کھیل میدان کے لیے انگل بڑیوں کے لیے زمین تین کی بات ہے اس کو بھی اذکار گلا گیا ہے جب کہ وہ اذکار نہیں ہے وہ تو جو یوزر ایجنسی جسی گرام بن چیت ہے یا کوئی ساج کی بباق ہے وہ گرام سبھاؤں پہ ان کی سہمتی مانگتے ہیں کہ ہم کو جنبان گونی پہ یہ وکاس کارے کرنے دے دی جو سمودائی اگاؤں کے لیے ضروری ہیں تو اس طرح سے یہ گرام سبھاؤں کا عدھکار ہے جسی عدھکار پتر نہیں بات نا ہے بلکہ گرام سبھاؤں اپنی سہمتی دے رہی کہ آپ اتنے کوئی وکاس ملک کارے کرا لیجے سبتر پچھتر پیر کار کے گھر میں اس سے زیادہ نہیں تو اس کو سمجھنا ہوگا کی کیا سبھاؤں گرام سبھاؤں کی عدی کو مان رہی ہے گرام سبھاؤں کو مانتہ دے رہی ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی یوزہ ہے بریجین جی ہمارے ساتھ برلیانی جی ہیں وہ بتائی دیں گے جو آپ نے کہا سبھاؤں کو مانتہ دے رہی نہیں دے رہی حالان کی جیسا وہ یہ تھوڑا بہت معلوم ہے پہلے جو بن گرام ہوا کرتے تھے پورے دیس میں تو چھتی گر میں بہت سارے تھے اور ان بن گرام میں کیا ہوتا تھا کہ راجس سے جو بھی سویدھائیں ہوتی تھی وہ ان کو نہیں مل پاتی تھی اور چھتی گر میں سارے بن گرام سماعت کر دیئے سارے ربل فرکار کے دوران ہی سماعت ہو گئے آپ اس اتفاق رکھتے ہوں گے مرد پردیش ہوتی نہیں سماعت ہو گئے سوال مجھ ہے یہ سوال آپ نے مجھ نہیں ہم اتتا مجھ رہے کہ بن گرام وہاں سماعت ہو گئے سارے ستیس گر میں سماعت نے راجس گرام بن سماعت کا مطلب یہ ہے ان کو ہٹا نہیں دیا راجس گاؤں کا درجہ ان کو مل گیا ہے یہ بھی اچھا قدم ہے سرکاری ہوج گاؤں کا لاب تو ان کو مل لگ گیا گیا سرکاری ہوج گاؤں کا لاب ان کو مل لگ لگ ہے یہ راجس گاؤں میں پریورتن جو کام ہو یہ کام تو بیوروکریسی کرتی ہے اور بیوروکریسی جب اس میں کہیں کہیں ہیلا حوالی کرتی ہے تو دھراتر میں یوجنہ نہیں اتر پاتی ہے اس کا فائدہ نہیں مل پاتا ہے ایسی ستیتی میں جیسا بیجین جی نے سوال اٹھایا کہ گرام زباہوں کو اگر ماننیتہ دیں گے تو یہ بہت زیادہ بیوروکریس کی جروت پڑے نہیں مجھے لگتا ہے جو آپ نے یوجنہ بنائی ہے اس میں عملی جام جلدی سے جلدی پہنائے گا سکتا رمیز جی پاتی جی صحیح کہ رہے بیجین جی ویسے بھی آپ دیکھیں گے جو ون ادھکار ملتے ہیں اور پندرہ سال میں رمان سرکار میں دس لاکھ آویدن پتر آئے تھے ون گھومی پتوں کے لئے پندرہ سال میں ماتر دو لاکھ دے پائے آٹھ لاکھ پتے سکرننگ کے چکر میں رہ گئے اب بھوپیش بھجین سرکار نے یہ تحق کیا ہے جن کے پتے سرکار کی یوجنائوں کا لاب نہیں مل پاتا تھا وہ راجس گرام ہونے سے ان کو مل رہا ہے رابن سرکار نے بنایا ہے رابن سرکار نے بنایا جرور ہے بنایا جرور ہے بنایا اس لئے بنانے کے لئے مجبور ہونا پڑا ان کو آدھی آسی ان جل سے لگتار مان اٹھ رہی تھی ہمارا سرکار کی یوجنائوں کے آپ جو نہیں مل چاہیے ون بھومی میں رہتے ہیں اس لئے بدلنا پڑا ان کو یہ لگاتا ہم کی بنایا نہیں ابھی جو ہم کہا بول رہا اچھا کام نہیں ہوا لیکن آپ نے آٹھ لاکھ لوگ پٹے نہیں دیے ایک پڑا کتنا لہانڈی گوڑا کی جمین ٹاٹا شیل والوں سے آپ نے واپس دی لے 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 پول میں ڈال دی بھوپیش بجر سرکار نے اس کو آدھی واسیوں کو واپس کرنے کا کام کیا اب یہ ون میتان یوجنہ جو ہماری آرہ ہی اندرہ ون میتان یوجنہ اس کے پیسے ادیش یہ ہے کہ آدھی باشی انچل میں جو نوجوان رہتے ہیں جن کو روزگار کی آسٹ پہ گاؤں میں ہم چاہتے ہیں گاؤں میں روزگار کے آسٹ بلے ان کو شہر کے لئے پلائن نہیں کرنا پڑا اس کے لئے یہ یوجنہ لائی گئی ہے اور یہ دس ہزار گاؤں میں یوکوں کے سور سہتہ سمو بنیں گے اور ہر بلاؤ میں ان کے لئے جو ون او پس کا سنگرن ہوگا اس کی پروسیس سنگ اور مارکیٹنگ ہی بیاسطہ کی جائے گی اور دس لاک ربیہ پر یونٹ کے لئے بیاسطہ بھی کر لی ہے بجر الارٹمن بھی پروسیس کی بیاسطہ کی بلیانی شاہد پروسیس کی بیاسطہ کی کی ہر جگہ آپ کار کھانے ڈالیں گے نہیں بلاؤ وائز ہر بلاؤ پر ایک پروسیس نیوٹ رہے گی جو آس پاس گاؤں کی سمو جو ون پر جائے گی وہاں پر پروسیس ہوگا اور مارکٹنگ بیاسطہ کریں گے لیکن سرپاری جب ویزن ہوگا اور میشن ہوگا تو جمید راتر پر آئے گی اور مکھی مطی بھوپیش بھگیل میں ایک چیز تو آپ پائیں گے کہ جو بولتے وہ کر کے دکھاتے ہیں سدرانی جی بیٹے ان کو معلوم ہے کہ جویلی پارک کیا اس کو تتکار ہٹا کر چوبیس گندے گندر جویلی پارک کی جمی ایلات کرانے کام کیا تو ایسا ہے نوکر شاہی سے کیسے کام کرانا ہے ہمارے مکھی مزیز کو اچھی طرح آتا ہے اور اس میں ہم لوگ نے بسر وکاس پرادی کرنے بسر وکاس پرادی میں آدی پچیسو روپیہ تیدو پتت روڑا ہی اس کو چار ہزار کر دکھا دیا ہمیں جو لگو وان پوچھ ہے اس کو سمجھ موڑ پر خرید کر رہے ہیں ہم لوگ امیلی کا اتنا کم ریڈ ملتا تھا پروسیس ہوتی ہے ہیدر آباد میں امیلی پاؤڈر سم سے کم سو گنا زیادہ پاؤڈر لیتی پاؤڈر چھتیس گھر آدی باشی باشی کو ملے گا پورے چھتیس گھر میں انیس لاکھ ہی آدی باشی ہیں ماتر نہیں نہیں ایسا نہیں یہ یوزنہ کا جسے بڑھتے جائے گیا ہوتے جائے گا دیکھئے الگ الگ یوزنہ ہیں اب ہم لوگ وہ بودھگار پریوز ہی سی چاہی کے لئے تو جو ون بھومی ہم دے رہے ہیں تو اس میں لوگ کھیتی کریں گے تو سی ہمارے پرستا کو شکار کیا ہے کہ nmdc میں جو روز گار نکلیں گے بستر کے نوجوانوں کو دیے جائیں گے سنرانی مطلب رام راج جا جائے سنران آدی جو سنران سنران جائے جائے رام جائے رام تو رام آپ کے بھی ہو گئے ہیں نشی دروس سے آئے رام رام تو سب کے تھے بہت جاندہ پانی نے ایک گرانی دکھر گھرے میں کھڑا 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 سنران سنران جائے جو ان کے رام کھڑا پانی جی ان کے رام کھڑا 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 چلیے اب تو رام ایسا ہے رام کو آپ لوگ سبجی نہیں پائے آپ لوگ رام جام دیاتا ہے رام کی مریادہ کا رف جی جی چلی رام کا مددہ نہیں بلیانی صاحب رام کا مددہ نہیں سنرانی سے بات کر لیتے سنرانی صاحب یوجنا تو اچھی ہے دیکھئے ہمارے بریجن صاحب پارٹی سے نہیں ہے انہوں نے بتا یوجنا بہتر ہے بس اس کو صاحب جن سے امیل جام پہنا رہی کی بد ہے اور بلیانی نے بتائی دیا ہے کی ہمارے مکھ منتری بیوروکیٹ سے کیسے کام لینا یہ جانتے ہے مطلب آپ کی مکھ منتری نہیں جانتے تھے ایسا وہ عروپ بلیانی آپ سن لیجی آپ نے چھوٹے بھائی یہ سرکار ہے آدھنی ترپاٹی جی کام کچھ کرنا نہیں کام کرتے ہوئے دکھنا چاہیے یہ ہے بھوپیش سرکار کا کام جس پرکار سے یہ جتنے پروکتہ کانگریس کے آتے لونڈی گڑا کی بات کرتے ایک دوسرا تیندو پتہ توڑنے والوں کو ڈھائی ہزار کی جگہ چار ہزار دیا گیا تیندو پتے کا بونس یہ لوگ ہڑپ لیے جی بونس کا پیسہ نہیں دیے جو لاب کی راشی ملنی چاہیے لاب کی راشی کہا گئی جی لاب کی راشی کہا گئی بونس کی راشی کہا گئی تو ڈاکٹر رامن سنگ بھی اگر ڈھائی اجار دیتے تھے تو بونس کا پیسہ دیتے تھے لاب آنش کا حصہ دیتے تھے شات ویلتی دیتے تھے یہ ساری انہوں نے گول کر دی چلے آدھی واسیو یہ یوزنا جو آئی ہے اس پہ دینے بھوپیج بھگیل جی سرکار کے لیے ناممکن ہے یہ صرف سپنے دکھانے کا کام سپنے بیچنے کا کام کرتے ہیں کریانوے کے لیے ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے انہوں نے آج چھتیر گڑ کو کرج میں دھکیل دیا پورا چھتیر گڑ کرج میں ساب پورا پھنڈ پھنڈ ساب میں آپ نے ختم کر دیا پورا پھنڈ آپ نے ختم کر دیا ان کو کرجے میں سرکار دے ہم نے مجبوط عارتی دیا تھا انہوں نے بیس ہجار کروڑ کا کرج لات دیا چھتیر گڑ کے اوپر یہ کہاں سے کریں گے سنانی ساب پیسہ ہوتا کرج تھوڑی لیتے کوئی دیکھیں انہوں ان کا کوئی یوجنہوں پہ پکڑ ہے نہیں انہوں نے جو جو گوشنہ کی ہے جو گوشنہ پتر میں جو چھپت بطر میں گوشنہ کی ایک آنشک روپ سے کرد یوجنہ کو چھوڑ کر باقی کس یوجنہ پہ عمل کیا انہوں نے یہ لونڈی گڑا کی باقی آدھی واسیوں کو پٹے دیا یہ بات تو کہے گئے دس لاکھ میں دو لاکھ آدھی واسیوں کو پٹے دیا میں یہ آگے بولیں یہ چیز پوچھ رہے برلیانی جی تک بھی وعدہ دیکھ دی بولیے سو بولی وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے آنشک بہنے میں پچاس دیا ہیں چھپتہ دیا انہیس بہنے میں چھپتے پٹے پچاس ہزار لوگوں کو پچاس ہزار لوگوں کو لیجے صاحب سلانی ہم اپنے کارکار میں یہ آٹھ ہلا کارکار یہ لوانڈی گوڑا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے صاحب پہلے دن ابھی تک لوانڈی گوڑا کے علاوہ کوئی بات نہیں گوڑا کوئی آدھی بات کو پٹے نہیں لہے لوانڈی گوڑا کی بات کرتے اس کے علاوہ آرے ہم کوئی کوئی پونجی جب وہ ٹاٹا کا پلان نہیں لہے لہانڈی گوڑا میں ٹاٹا کا پلان نہیں لگا تار کسان وہاں پہ کھیتی کر رہا تھا جی اچھا تین دو پتہ کا بونس کیوں نہیں دیا بیمار یو جن آٹا دی بھائی لیکن ابھی یو جن آر تین دو پتہ بیمار بیمار کیوں ختم کیا سنگانی صاحب اس ہوجی سنگانی صاحب بیجین جی بھی کہ رہے ہیں اگر گرام سبح کے جو پارک نیام ہیں اگر ان کو مان لی جائے گرام سبح جو آدیس دے گی گرام سبح وں ہماری شب کام نیس لاکھ آج بیجین کو فائدہ ملے گا یہ اچھی یو جن نہیں یہ کیا سنانی صاحب آدھن یہ ترپاٹی جی ہماری شب کام نائے یہ کاغج پہ یو جن نہ رہ جائے ہماری یہ شنکہ ہے شنکہ کا سما دان ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری یو جن میں ہم نے شن کائم کی وہ اکش تر ثابت ہوئی ہے ہم آگے بھی چاہتے ہیں ہماری شب کام آدی واسی پریواروں کا بھلا ہو اگر بھوپی سرکار اچھا کام کرے گی تو ہم تعریف کرنے میں بھی پیچھے نہیں آٹیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے کام کرنے کے طریقے پہ سندے ہے بھلیانی جی اگر بھلیانی جی کچھ کانا چاہ رہے جی بھلیانی صاحب میں ایک بیٹ بتا دوں میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں بھلیانی صاحب بھلیانی صاحب بھلیانی جی بھلیانی کو اپنے جنگل کے عدی سوپتے ہیں اپنے پربندن کا عدی سوپتے ہیں سب آپ صحیح مائلے میں اس دیش میں وکندر لوگ تنتر کا سمبان کرتے ہیں آپ سمبان کرتے ہیں اس لوگوں کی چھمتاؤں پر کہ وہ اپنے سندازن وں یہ ایک سرکار کے نظریہ سے ایک بڑی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کی شکتی کا سمبان کر رہے ہیں میں بار بار اس بار رہا رہا بریجن جو سرکاری ون عملے کے قارن آدھی واسی پریشان ہوتے تھے بار سرکاری آتی رہتی لیکن بیو رکھی اپنی جگہ پہ وی رہتا ہے تو یہ یو جنہ کی سفلتہ کا پورا داروم دار بھی اس پر نربھر کرتا ہے کی 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 ون بیو آگ اپنی مانسکتہ بدلتا ہے بیو اپنی مانسکتہ یا بیور اپنی مانسکتہ بدلنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ یوجنا جس قانون کے انترگت لائی گئی ہے وہ اتحاسی کنیائے کو دور کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کے لئے آپ کو لوگوں کو اس نظریے سے ہٹ کے دیکھنا میں ایک چھوٹا سا ادھارن دینا چاہتا ہوں آپ نے ابھی اکبار میں کجلی پہلے پڑھا ہوگا کہ ون لباک کے عملے نے کہیں پہ جبتی کی بانس کے قریل چھوٹے بانسوں کو لوگوں کو بیچتے ہوئے دوٹتے ہوئے اور کہا کہ ون قانون کے تحت افراد ہے آپ بانس کے اس کے پر لب نیج اور پانس نکل رہے ہیں کوپل ان کو بیچ نہیں سکتے کھا نہیں سکتے لیکن بانس جو ہے ایک ونوپج ہے جو ونادکار قانون کی ونوپج کی پریخانشہ میں سپس اور اس پر سمودائے کا عدیکار ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کوپل کے اپیوگ کرنے سے بانس کی اتفادن کم ہوتا ہے تو آپ بانس اتفادن کرنے کے لئے بانس کے پودے بیچ یہ سیار کر کے سمودائے کو دیجئے کہ وہ اپنے کھانے پر بھی اس کو ہوگا سکیں لیکن ان کو چوروں کی طرح پکڑنا جیل میں ڈالنا جفتی بنانا جرمانہ لگانا اس مانتکتہ کو بدلنا ہوگا تو کہاں ایک طرح یہ بگنگی اس یوجنا پر جو رام زباد کی بات ماننے لگیں گے تو اس یوجنا کے کارن ان کو فائدہ ہو جائے گا کیا جو ابھی ان کو چور صدق کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اگر آپ ایک سمودائے پر وشواس ہی نہیں کر رہے انہیں ادھکاب دینے کے لیے آپ اوپن ہی نہیں ہیں کھل ہی نہیں رہے لیکن دوسرے طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگل سے ونوپچ لاکے اس کا پرسنس کرنے کر کے آجیوکہ بڑھائیں گے تو یہ کیسے دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں یعنی آپ ایک گرام تصاف ہوئے اس کے ونوپچ بیچنے کے لیے ٹی پی جو ٹی پی لگتا ہے ٹرانجک پرمیٹ لگتا ہے وہ نہیں بنانے دیں گے وہ نہیں آپ دیں گے لیکن دوسرے طرح آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہم جتنا چاہتے اتنا آپ تیار کرو اور اتنا ہی بیچو تو یہ تو سب بہت نہیں ہے برلینی صاحب ہمارا سمجھ سماعت ہو رہا برلینی صاحب آپ کچھ کیانا کہا رہے تھے سندرانی جی کی باتوں کو لے کر ان کا جب وہ آروپ لگا رہے تھے ٹرپادھی جی میں آپ کو بتا جی ٹرپادھی جی سندرانی جی کو مجھے سمجھ دی آرہا ہے کہ وپس میں ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ کیونے آلوچ نہیں کرنا اب یہ بہت ہے موپیر صاحب کے ساتھا کچھ کیا دی وہ تو آپ بھی کمتے تھے ہم نے پچیسے میں کہا تھا پچیسے میں کچھ دیا آپ کے پکس میں تھے آب رہا یہ کیونے جو یہ چلہ ہوں پہ ہم نے عملی جامہ پیکنایا ہے اب انہوں نے دو جا تین میں کا تکا ہے حوالہ بڑے دیں گے اور falar عدیوہ بڑے کو روزگار دیں گے کہ ماری بڑے دین میں کہا تھا zo جو 35 ا我是 مہار بڑے نہیں ہے ہم جو یہ veut جہلا آیا ہ ہے آج آپ نے جواب شکار ہے اس کو عملی جامہ پیکنا رہا ہے جی جواب ہم کو دینا ہے لیکن آپ کے پرانے پرانے آپ کے کہ آپ کی کتنی وقت تو بٹا دیا آپ کو اور کیا پندرہ پہ لے آئے آپ کو وقت تو بٹا ہی دیا بھائی ہماری جو یوجنا ہے جمینی اس طرح پر بھی آپ کو صحیح ملے گی اور جو بریجیم جی کہہ رہے ہیں لوگ سبا میں گارہ میں دو رہ گیا یوگاوں کا سہتہ کام کرے گا اور وہ تو آپ نے چھتب وہ چھتب راشتہات کے آدھار پہ لے لیا آج مودی جی دیش کو کہاں آکے پٹک دیئے وہ چھوڑیے لیکن ہی سے یوجنا سے آدھیواسی آپ نے شراب بندی تو لے لیا آپ نے یوہاوں کو بیوزاری بھکتہ دینے کے بودھے پہ لے لیا آپ لوگوں نے بجلی کا بھی لہاپ کرنے کی بات کی آپ نے پراپرٹی تیکس سب سب بودھے آج لوگوں کے دے رہے ہیں جی ارے ہاپ دے رہے بھائی دو جا تین میں آپ نے کہا تھا بیکاری بھکتہ دیں گے ہم نے دیرا سال میں دیا نہیں ابھی پانس سال موقع ہے ہم نے نہیں کہا تھا ہم نے نہیں کہا تھا آپ دھائی ایجار پہ دس لاکھ دس لاکھ نوجوانوں کا دس لاکھ نوجوانوں کا دھائی ایجار پہ سے دیر سال کا پیسہ لے ہر اپ لیے ہو دس لاکھ نوجوانوں کو لے کے مددہ ہے سندرانی صاحب بلیانی جی لیکن ہماری سب کامنائیں ہیں بلیانی جی سندرانی کی کی بھی سب کامنائیں ہیں سندرانی صاحب ہے کی نہیں ہے کی اوزنا سفل ہو میری بھی سب کامنائیں ساو پرتیشت اور اگر سفل نہیں ہو تو رمیج جی آپ لسکتر گھرے میں آگے آنے والے سمجھ میں کھڑے ہوں گے چلے ہمارا سندرانی صاحب ہوں گیا بہت بہت دھنواز بلیانی صاحب آپ کا سندرانی جی آپ کا بردین جی آپ کا ہوا ساتھ شرطہ میں شرطہ میں شرطہ ہونے کی تو بپکش میں رہتے ہوئے کانگریس نے آدھی باشیوں کے حیطوں کی راجنی کرتے ہوئے جل جنگل اور جمین کی لڑائی لگی جنگل ستہ گہ کے جاری ہے کانگریس نے تا آدھی باشی علاقوں میں گئے تبکالین دبل سرکار پر آدھی باشی درودی ہونے کا نعرہ بلند کیا سرکار پر پیسہ ایکٹ اور بن ادھکار نیم کا اور لنگھن کرنے کو ایک بڑا بودھا بنا ہے ستہ میں آنے کے بعد کانگریس نے بستر میں تاٹا پلانٹ کے لیے ایڈگرہیٹ کی گئی کمین آدھی باشیوں کو واپس لوٹانے لیمانو ایلیفنٹ ریجر بنانے جیسے بڑے فیصلے کر یہ سندیز پینی کی بھی تبایت تری کہ وہ آدھی باشی سکرسی ہے بابدود اس کے سرکار کی نیاب پر سیاسی سبا لکھ رہے ہیں انہا بند میتان یوزنہ کے جلیے جو سب زباق دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس پر بھوپیش پنچے سے سرکار شفال ہوگی مہران ستنے کے بعد